بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں کہ جس وہ بسکٹ کو ہم بناتے ہیں تو اس میں بہت ایسا ہوتا کہ بسکٹ میں جب چوکلٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں ڈرائی ہو جاتی ہے لیکن اس کی جو میں آپ کو جو آج ریسپی کروا رہا ہوں الحمدللہ آپ اس کو جب دیکھ کریں گے چوکلٹ آپ کی لکوٹ رہ گی ڈرائی نہیں ہوگی اور دوسری ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے بلو بیری سویس رول ریسپی الحمدللہ ہماری جو ہوتی ہے بلکل اتھینٹک اور بہترین ریسپی ہوتی ہے آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے اور آپ جب ریسپی بنانے کا جیسا میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اوون ہے آپ کا ضرور پری ہیٹ ہونا چاہیے کیونکہ اگر اوون آپ کا پری ہیٹ نہیں ہوگا تو ریسپی میں آپ کی پرابلم ہوگی تو جناب الحمدللہ سکلٹسن نیشنل انسٹیٹوٹ انڈ کلری آرز ہیں ہوتل منیج کر جیسے ہمارے پاس کورسز ہوتے ہیں الحمدللہ یہی چیزیں ہم سٹوڈنٹ کو کرواتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ فوڈ سیفٹی کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے وہاں پہ جو ٹیچر ٹرینر ہے الحمدللہ بہت ہی ایکسپرٹ ٹرینر ہے اور اسی طرح ہی بیکنگ اینڈ کوکنگ کے جو کورسز ہوتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ بڑے ٹرینر جو شیفز ہیں بہت ایکسپیرینس انڈسٹری سے ان کا تلق ہے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جیسا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے کچھ نیو کورسز ڈیزائن کیے ہیں تھری منتھ فور منتھ کے جو شورٹ کورسز ہیں اس میں بھی آپ اپنی فرمیش کے مطابق جو آپ ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایک انسٹیٹوٹ سکلسن نیشن انسٹیٹوٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تو جنا چلتے ہیں ریسپی کے طرح ہمارے پاس ٹائم بڑا شورٹ ہوتا ہے کیونکہ بیکنگ میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور جیسا کہ ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو مہران کی جو سپائسز ہیں آپ ان کو بھی ٹرائی ضرور کیجئے آپ کے پاس شورٹ ٹائم میں ایک بہترین رزلٹ دیتا ہے مہران آپ کے لئے تو جنا آپ چلتے ہیں اپنے کچھن کی طرف اور ہمارے ساتھ ہے آج آمنہ افضال آمنہ والیکم اسلام آمنہ کیسی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے آمنہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنایں گے بلو بیری سویس رول جی اور فچ کوکیز چوکلٹ فچ کوکیز تو جناب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ نمبر سکرین دے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو نمبر میں آپ کو ایسے بھی بتا دیتا ہوں 03168881020 اس پہ آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں تو جناب کرتے ہیں سٹارٹ بنا ٹائمز آیا کیا اپنی ریسپیکوں کے ٹائم بہت میٹر کرتے ہیں ہم پہلے لگائیں گے سویس رول بلو بیری سویس رول تو انگریڈینس ہمارے جو ہیں جیسا کہ شیح ہمارے پاس ہیں سیون ایکز اور شیح تکرین سیونٹی فائک گرام ہمارے پاس ہے شگر اس کو پہلے آپ بھیٹ کریں گے تھوڑا سا اس میں بنیلہ سنس ایڈ کریں گے چلائیں اس کو دینا بنیلہ سنس آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب ایڈھ بھیٹ کرتے ہیں انڈے کی سمیل وغیرہ اس کو ختم کرنے کے لئے بنیلہ ضرور آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اوون ہمارا پری ہٹ ہے پہلے سے ہی اوون تو ہم نے بقریبا تو ففٹی تک اس کا ٹیمپریچر تھا کیونکہ سویس رول جو ہے دس سے بارہ منٹ میں سویس رول آپ کا دیکھ ہو جانا چاہیے اس سے زیادہ ٹیم میں آپ نے اس کو دینا تو جناب چیک کرتے ہیں اوون کا ٹیمپریچر تھوڑا سوا اس کو ٹیمپریچر اور بڑھا دیتے ہیں اچھا چیز جیسے آپ اس کو ایک بیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ٹری ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ٹری میں پیپر لگائیں اس کے آئل سے گریس کریں گریس کرنے کے بعد آپ پھر اس میں پور کریں نہیں تو آپ کا سویس رول ہے دیچھے چھپکے گا تو آپ آئل ضرور اس کو لگائیں گے اور پھرے ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئے ہم نے تھوڑا ضرور ہوئی سویس رول دس سے بارہ منٹ میں آپ نے اوون سے نکال لینا کیونکہ اس سے ایکسٹرا ٹیم ہو جائے گا تو ہوتا کیا ہے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا آپ نے کرنا کہا جیسے آپ نکال کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ پیپر نیکھے چھپی جاتا آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں گے تو احسانی سے آپ نکل آئے گا تو اس کو بیٹن جیسے آپ نے جیسا کہ بیٹ کتنا آپ نے کرنا ہے اصل میں جو ایک گے سپنچز ہوتے ہیں اس کو جب بیٹ کرتے ہیں تو چیک کرنا ہوتا آپ نے اگر آپ کا کم بیٹ ہوا میں آپ کو بتا جو کتنا بیٹ ہونا چاہیے اگر کم بیٹ ہو تو اس کی سوکنس نہیں آتی اگر اوبر بیٹن ہو جائے تب بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کا میں آلٹرنیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اس کو بیٹ کرتے ہیں اگر اوبر بیٹ ہو جائے تو اس میں بار میں ایک انڈا اور ایڈ کر لیں تو اس کو لیول کر دے گا اس کو پھر آپ نے بیٹ نہیں کرنا انڈا ہلکا سا نکس کر کے اس میں اگر کم بیٹ ہو تو اس میں پھر آپ لوگ پھر سا دیکھنگ کھوڑر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو کھوڑر کھوڑ سلوپ بھی بیٹیں ہوگی تو آپ کا سویس روز صحیح نہیں بنے گا آپ کا ہینڈ بیٹر جیس 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 بیٹ کر رہے ہیں تو اس کو پھل سپیس جس میں آیا اس پھر کریں آپ اس پانچ سے سات منٹ میں آپ کا سپنچ بیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس سے بارہ منٹے کو اوون میں لگ گے اور اس کے بعد آپ اس پھن گئے آآ تو جہاں ہمیں لائف کو آل بھی کر سکتے ہیں نمبر سے ریپیٹ کر دیتا ہم آپ کو دیت سکتے ہیں 10 30 60 60 60 پھلیت 10 20 20 یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا رنی ہے آپ اس کو تھوڑا اور بیٹ کریں جب اس کا ڈروف جو ہے تھوڑا سا کھر سے گرے گا تب آپ نے اس بیٹیں بند کر نا ہم اس میں تھوڑا الی دالتی فلار بس کھل گئے اچھا بنیلہ سنس میں اس میں ایڈ کر دیا تھا اب میں اس کو کروں گا مکس جو ہمارے پاس تھا 75 گرام فلار 75 گرام فلار اس میں ایڈ کریں گے تو اس کو اوون میں رکھیں تو جناب اس کو آپ اس طرح فولڈ کریں کہ اس میں لمز جو گھٹلیاں وہ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ گھٹلیاں ہوں گی تو جب اس کو آپ فولڈ کریں گے فولڈ کرتے وقت تو آپ کا سپنچ جو ہے ٹوٹے گا تو بلو بیری جو ہے بلو بیری آپ ٹین آپ کو بزار سے مل جائے گا بلو بیری آپ وہ یوز کر سکتے اگر فریش آپ کو یوز کرنی ہے تو اس کی میں پیوری کا بھی طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جناب میں اس طرح اس کو پور کر رہا ہوں اب اس کو رکھیں گے دس سے بارہ منٹ اوون میں ہمارا پری ہٹ ہے تو جناب تب تک بیک ہوتا تو ہم اپنی دوسری ریسپی جو ہے کوکی چوکلٹ فاج چوکلٹ اسلام علیکم زوبی سر آپ کا شو بہترین شو ہے میں کہتے ہوں بیٹو والوں کو ہیرہ مل گیا ایک سر بہترین ریسپی ہوتی ہیں میرے بچوں کو اتنی پسند آتی ہیں میں نے سٹروربری کپ کیٹس ان کو بنا کے دی ہوں کہتے ہر اتوار بنا دیا کرے ہم کی اور آپ کے بہت سارے بسکٹ بھی ٹرائی کی میں نے دوسرا کافی کرنچ ٹیک بھی ٹرائی کیا آپ کی کوئی فرمائش ہے تو بتائیں آپ نے ایک دنہ یہاں پہ نیوٹیلا کیک کھایا تھا مگر آپ یہاں پہ ریسپی کارڈ نہیں سر چلا تھا میری فرمائش ہے دوبارہ کو اچھی طرح سے دوبارہ سے بنا انگلیڈین سمیز سنجھ ہے یوٹیوب پہ پروگرام ہے لجزت بائی سکلسن سرچ کریں گی اس میں آپ ریسپی پورے تمام سارے جتنے بھی شوز ہوئے وہ صاحب آپ کو وہاں سے مل جائیں تو تھینک یو سو جناب سیکنڈ جو ہماری ریسپی ہے چوکلیٹ فاج کوکیز تو اس کو آپ نے جب بنانا ہے تو آپ نے انسالٹیڈ بٹر لینا اچھی کوالٹی کا کوئی بٹر لینے لیکن اچھی کوالٹی کا انسالٹیڈ تو اس کو دوسرا ہمارے پاس میں آپ کو ریسپی بتا دیں ہوں 250 گرام ہمارے پاس ہے انسالٹیڈ بٹر اور 350 گرام 75 گرام ہمارے پاس فلار اور آپ کوکو پوڑر ڈال سکتے آپ کو جتنا لائٹ ہے جہاں آپ نے تھوڑا ڈارک چاہیے تو آپ بڑھا سکتے ہیں اور ڈرائی ملک تو جناب ڈرائی ملک اور آئسنگ شگر ہے ہمارے پاس 125 گرام ریسپی کار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک انڈا اور لیمن جوس لیمن جوس آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اس میں اس میں ڈال رہا ہوں اور سپیچلر دیں گے اور یہ انسالٹڈ بٹر انسالٹڈ بٹر آپ نے جب اگر آپ کے پاس سالٹ والا بٹر ہے تو پھر اس میں آپ سالٹ ایڈ نہیں کریں گے لیکن وہ ریسٹ نہیں آتا جو انسالٹڈ بٹر کا ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا مکس کر تو آپ فلافی کریں جو ککی سائز ہوتے ہیں بڑے سائز کے ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو زیادہ بیٹ نہ کریں آپ اس لیے اس کو تھوڑا مکس کریں اور اس کے بعد آپ اس میں جو فیلنگ کرنی وہ اور اس کو بیٹ کر دیں آہو بن میں رکھ دیں چلائیں اس کو دیں اچھا ریسپی آپ کو میں دوارہ بتا دیتا ہوں 250 گرام ہمارے پاس تھا بٹر 125 گرام ہمارے پاس ایسنگ شگر اور 3 75 گرام فلاور تو ایسن رکوائیڈ آپ لیں گے کوکو پوڈر اور تقریبا 75 گرام تک آپ لے لیں ڈرائی ملک اور ایک انڈا لے لیں تو اچنا اب میں ڈالوں گا لیمن جوش تقریبا پاک ٹیس کے ہمارے پاس تھا انڈائیٹ لیمن جوش دالنے کے بعد آپ نے ایک انڈائیس میں دال دینا پاک ٹیس کے ہمارے پاس تھا ڈرائی ملک آدمی اس کو فلار میں مکس کر دوں گا ڈرائی ملک کو اور بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہم نے اس میں 5 گرام ڈالا ہے لیکن وہ پہلے سے فلار میں اس کو مکس کر دیا تھا کیونکہ بیکنگ پوڈر یا بیکنگ سوڈا کوئی بھی ہو اپنے اس کو ایسے بھی چھوڑنا کھلا ہوا تو اس کا جو ہے اثر جو ختم ہو جاتا ہے باہر پڑے کرے اور کوکو پوڈر میں اسی میں مکس کر دیا تو جناب پھر بس ہو گیا اس کو پیادہ آپ نے دید نہیں کرنا اسلام علیکم احمد علیکم اسلام احمد اللہ حمد اللہ ٹھک ٹاک شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہیں اللہ اللہ حمد اللہ ٹھک ٹاک میں شکر اللہ کا ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں یہ آپ کو پھر پھر چکلیٹ کی قویٹی سے مصبیلے کی کلیٹی کوئی بیلجیم چوکلیٹ ہے کوئی چینجی چوکلیٹ ہے بیٹر چیزی میں وہ دیفنٹ کیا ہوتا ہے سلام علیکم کیونسی چوکلیٹ ہے بیلجیم چوکلیٹ بیلجیم چوکلیٹ بیلجیم چوکلیٹ جو ہے وہ بڑی ایکسپینسف چوکلیٹ ہے اور تھوڑی سی اس کا بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے جس مکس کریں اس کو ٹھیک ہے اور بیسے مارکیٹ میں لوکل چوکلیٹ بھی بہت سارے آتے ہیں جیسے ونس اگین ہے پیکسی ہو گئی لیکن جیسے اپنا ملیشین چوکلیٹ ہے یہ تھوڑی اس سے اچھی کوالٹی کی ہے بیلجیم ملکہ ٹاپ چوکلیٹ ہے بیلجیم اور یہ ایکسپینسف بھی کافی ہے اس میں ڈسٹ وغیرہ میں جوز ہوتی ہے اور کچھ آپ کی کوئی فرمایش ہے تو بتائیے آپ کے ساتھ جو یہ اپسٹن شیف آتے ہیں یہ کمپنی شیف ہوتے ہیں یا انڈر ٹیلنگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سکلٹن میں ٹریننگ کر چکے ہیں کوئس بھی کیا ہوا اور اس کے بعد اسسٹن شیف بھی ہیں تو الحمدللہ یہ بھی فل ٹرین ہے سمجھنے ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ آپ کی کوئی فرمایش ہو تو بتائیے گا ٹھیک ہے اس کو مکس کریں ہاں گلابز دے دیں اچھا جی جناب ہماری جو ریسپیس چوکلٹ فاج کوکیز کی تو اب بنائیں گے ہم اس میں وہ چوکلٹ نکال لیں ٹرین ہے جہاں بھی ہم لے گئے ایک چھوٹا سا بریک کہ ہمارے ساتھ رہیے گا جناب ہماری جو دوسری ریسپی تھی چوکلٹ فاج کوکیز وہ ہم نے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے اس کو پہلے سب سے پہلے انسورڈرڈ بٹر لیا سیکنڈ ہمارے بات پورڈر شوگر تھی ان کو فلافی کر کے ون ایک انڈا ہم نے ڈالا اس میں اور سیونٹی فائب گرام ہم نے اس میں ڈالا فلار اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا بنیلہ اسنس ڈالیں گے اور لیمن جوس اور اس کے بول بنائیں گے چھوٹے سے تقریبا تقریبا سیونٹی گرام کیا پیسے بول بنا لیں اور فیس میں ہم نے یہ چوکلیٹ ہمارے بات ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو میں نے پہلے سے ہی چوکلیٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے جو اس میں بسکٹ میں ہم فل کریں گے اس کو تو جناب اس کو آپ سیونٹی فائب گرام کا ایک بول لے لیں اور یہ چوکلیٹ جو ہے آپ اس کو اس طرح اس میں رکھیں اور اس کو کور کر دیں اور ٹری دے دیں کور کرنے کے بعد آپ اس کو ٹری میں رکھیں اور ٹری میں رکھیں آپ اس کو رکھیں بیکنگ کے لیے تو جناب یہ والی ٹری اس طرح اس میں آمنا بناو بول دے لیں اس کا کرنا کیا ہے آپ نے جب اس کو یہ چوکلیٹ ہے میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہم نے چوکلیٹ بنائی اس کی ریسپی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے دی تھی ہنڈرڈ گرام چوکلیٹ اور سیونٹی فائیو گرام اس میں ہم نے ڈالی تھی کریم اور فیفٹی گرام ہم نے اس میں لکوٹ گلوکوز ایڈ کیا اور اس کو تھوڑا سا اس میں مائکروے میں میلٹ کریں میلٹ کرنے کے بعد آپ یہ والی چوکلیٹ اس طرح بول بنا کے فریج میں رکھ دیں فریج میں رکھنے سے آپ کہیں تھوڑا ہار ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بسکٹ میں اس طرح فیلڈ کر کے تو اوون میں رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہے سائز آپ نے جو لینا ہے تقریباً سیونٹی فائیو گرام تک تو چناب چوکلیٹ اکثر ہوتا کیا ہے چوکلیٹ آپ جب اس طرح بناتے ہیں جب اس میں گلوکوز نہیں ہوگا تو وہ چوکلیٹ آپ کی بلکل اوون میں جا کے ڈرائی ہو جائے گی لیکن یہ والی چوکلیٹ آپ کو میں جب بیک ہوگا آپ کو دکھاؤں گا اس کو بسکٹ کو کھول کے بلکل لکوٹ چوکلیٹ رہے گی یہ صرف ہوتا ہے گلوکوز ڈالنے سے جب آپ اس میں لکوٹ گلوکوز ڈالتے ہیں اور سپیس دینی آپ نے شاہر آپ کتنے ٹائم میں بیک ہوتی ہے یہ میں تھوڑے بڑے کر لیتا ہوں تو چناب آپ اس کو دس سے بارہ منٹ تک بیگ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو نکالیں اگر اوور ککنی کرنے دس سے بارہ منٹ ٹائم بہت ہے تو جناب جرہ میں چیک کرلوں اپنا سویس رول ہو گیا سویس رول گلوپس کتا ہے یہ جو ہم نے رکھا تھا اوون میں چوکلیٹ سویس رول اس کو میں نکال دوں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں تو جناب اس کو پھر اسے بول بنا کے آپ نے فیلنگ کر دیں نہیں ہے آپ کی چوکلیٹ کبھی بھی ڈرائی نہیں ہوگی جب آپ بسکٹ کو کھولیں گے تو جیسے لیکوٹ آئے گا اس میں سے جیسے لاوہ کی ایک ہوتا ہے تو جناب اس کو بس ٹھیک ہے باقی مہین بھائی بنائیں تو میں اس کو رکھ رہا ہوں اوون میں ٹیمپریچر آپ اس کا کر دیں گے تقریبا ٹو ہنڈرڈ تک تو جناب یہ ہمارا جو سویس رول تھا اس کو میں بھی نکالوں گا کیونکہ ہم نے اس پہ آئسنگ بھی کرنی ہے سوس بلو بیری اور جب آپ اس کو اوون سے نکالیں اوون سے نکالنے کے بعد آپ نے کرنا کیا اس کو تھوڑی ریسٹ دیں ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں فیلنگ کریں جو بھی آپ نے جیسے کہ یہ بلو بیری سویس رول ہے تو اس میں بلو بیری اور کریم دونوں جوز ہوں گی تو جناب اس کو اس طرح آپ نے نکال 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 لیں گا تھوڑی دیر دیر کو ریسٹ دیتے ہیں تب تک اپنی کرین چیک کر لیتے ہیں جب گرم ہوتا تو پیپر اس کے ساتھ چپکتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ بلگل خود وخود ہی اس کو چھوڑ دے گا تو جناب یہ جو ہم نے رکھے تھے کوکیز اچھا کوکیز کا میں آپ کو دوارہ ریپیٹ کر دوں جب آپ اس کو اڈو کو بناتے ہیں آپ نے کرنا کیا اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا جو آپ کوکیز بنا رہے ہیں اگر آپ بسکٹ بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کوکیز کو آپ نے کم بیٹ کرنا ہے تاکہ آپ جب اس کو بنا کے رکھیں ایک شیب میں تو وہ تھوڑا سا پھیلتا ہے اگر زیادہ آپ اوور کر دیں گے تو وہ پھیلے گا نہیں آپ کا کوکیز تو جناب اس کو میں نکالتا ہوں مجھے ایک پیلن نائف دے دیں سویس رول میں ہوتا کیا ہے جب آپ اس کو بیگ کرتے ہیں دس سے بارہ منٹ دس سے بارہ منٹ سے زیادہ آپ اس کو ٹیم نہیں دیں گے اگر زیادہ ٹیم دیا تو آپ کا پھر ڈرائی ہو جائے گا پرین دے دیں مجھے تو اچھنا تھوڑی سی ٹھک ہونی چاہیے بلکل ایسے نہ ہو سوفٹ نہیں ہونی چاہیے جب ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کریم کا بہت ضروری ہے کہ آپ فروزن ہوگی تو وہ آپ کی صحیح بیٹ نہیں ہوگی تو جناب یہ ہمارے پاس تھی بیلو بیری اور اس کی لیرنگ میں تھوڑی سی میں بیلو بیری ریڈ کروں گا اچھا آپ نے اس میں کیا کیا سوس جو ہے وہ ہم نے الگ کر لیا اس میں جو اس کے سیڈ ہیں پلپ ہیں وہ الگ کر لیا تو آپ اس کو اس طرح اس سے ایک آمنہ پیپر دے دیں مجھے اچھا جی اس کو فولڈ کریں آپ اس طرح فولڈ کرنے کے بعد اس کو اب تھوڑا سا فریج میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں دسٹر دے دیں مجھے فولڈ کرنے والے پروسس کافی ٹرکی ہے آہا بلکل جب اس کو فولڈ کرتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد آپ فریج میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اب اس کے کٹنگ کریں گے نا تو ایزی لی کٹنگ ہو جاتی ہے تو گرم پانی اگر ہو تو اس سے بلکل بہترین ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر اب یہ ایسن کر کے اس طرح تو جناب جس کی اس طرح ایسن کر کے آپ نے سوس جو بنا گے رکھی ہے وہ اس کے اوپر پور کرنے ہیں اس کو رہنا تو میں اس پہ جب اس کو ہم کریں گے پلین یہاں پہ ایک لیں گے چھوٹا سا بریک کہیں مت جائی گا ہمارے ساتھ رہیے گا بیسکٹ جو ہم نے رکھے تھے لاوہ فاج کوکیز چوکلٹ کوکیز وہ میں نے نکال لیا اوون سے اور اس کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور ہمارا جو بلو بیری سویس رول تھا ٹائم شارٹ ہے تو اس کو ہم پہلے کمپلیڈ کر لیں ہم نے اس کے اوپر ایسن بٹر کریم ویپ کریم لگانے کے بعد اس کے اوپر اس طرح جو سوس ہے بلو بیری وہ پور کریں گے اچھا جب آپ سوس آپ نے آپ کو لگے تھوڑی تھک ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکویڈ کلر ایڈ کر لیں تھوڑا سا تو جناب یہ ہمارا شیمپر اس کا اپنا کلر اچھا ہوتا ہے ہاں کبھی ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں لیکویڈ تو وہ تھوڑا سا کلر لائٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں کلر ڈالیں یہ ہٹا دیں اچھا پلیٹر دے دیں مجھے جس میں لگانا تو جناب اس کی میں کٹنگ کر کے اس کو رکھتے ہیں پلیٹ میں جب اس کی آپ کٹنگ کریں آپ سیدھا بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا آڑا اس طرح بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے کٹنگ کروں گا اس طرح اگر ہم گرم پانی میں نائف کو ڈپ کریں تو فائن کٹنگ ہوتی ہے فائن کٹنگ ہوتی ہے گرم پانی بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر آپ اس کو اسی طرح بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو جناب آپ کریم نکالیں مجھے ذرا دے میں اس کے اوپر ڈروپنگ کر دوں اچھا جب فریج میں رکھ کے کٹنگ کریں گے اور اچھی سمود کٹنگ ہوگی اس کی تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں تو اور سے ادھا اچھی کٹنگ ہو جائے گی تو مجھے ایک اور دے دیں جب اس کو لگا دوں اس میں لیٹل دے دیں جناب اس کی کریں گا اور پر پھوڑی سی ڈی اپوریشن یہ جناب اس کی ہم نے اس کو ہٹا دیں لگائیں اس میں چیزر چیزر اچھا یہ چیز ہے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں چیزر ہے تو مجھے دے دیں چیزر ہے مجھے اس کو جگہ دارا کریں کلین تھوڑی سی یہاں سے تو جناب اس کے اوپر اس طرح ہم نے اس کو وہاں رکھیں ذرا چھوڑ دیں اس کو تو یہ ہمارے تھے جو لاوہ فاج ککیس تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں یہ آپ اس کو دکھا سکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب اس کو چوکلٹ جو ایس میں بلکل ایسا ہونی چاہیے جیسے یہ لکلٹ چوکلٹ چوکیس یہ ایسے میلڈ ہونی چاہیے یہ نہیں ہو کہ آپ کی چوکلٹ بلکل بھیک ہو جائے تو جناب اس طرح میں اس کو تو جناب الحمدلہ ہمارے جو دونوں ریسپی تھی وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور بلو بیری سویس رول ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے اپنا فیڈ بیک دیجئے جب ہم اس ریسپی کو ٹرائی بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی اور اس کا میتھڈ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے جیسا ہم نے سب سے پہلے بلو بیری سویس رول بنایا اس میں ہم نے لیے تھے سیون ایکس سیونٹی فائب گرام شوگر اور سیونٹی فائب گرامی فلار اس کے بعد آپ نے اس کو بیٹ کرنے کا دیکھا ہوگا ہم نے کس طرح اس کو بیٹنگ کی اور دوسری ہمارے جو ریسپی تھی لابا فاج کوکیز کی اس میں ایسنگ شوگر اور سیونٹی فائب گرام ہمارے پاس تھا فلار اور ایز ارکویڈ کوکو پورڈر اور چوکلٹ کا جو ہم نے بول بنایا تھا وہ نے آپ کو ریسپی بتائی کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور ایک انڈا اس کو آپ بیٹ کر کے آپ چوکلٹ کے جو بولز ہم نے بنایا تھے آپ نے کرنا کیا ہے اس میں لیکویڈ گلو کو ضرور ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ جب آپ اس کی چوکلٹ بیک ہو تو وہ میلڈ نہ ہو نہ وہ میلڈ ہو درائی نہ ہو تو ریسپی ہمارے ٹرائی کھیجی ہے ہمارا ریپیٹ جو پروگرام ہوتا ہے ایک سے دو بجے تک آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور ہمیں دیجئے اجازت کل تک کل انشاءاللہ پھر اسی ٹیم آپ کے ساتھ ہوں گے کل تک ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت اور کے جناب اللہ حافظ تک ہمارے ٹیم آپ کے ساتھ ہوں گے